پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سائبر حملہ بین الاقوامی ادارے کا ساٹھ لاکھ ڈالرز کی ادائیگی کا مطالبہ بینک اسلامی کا کہنا ہے چھبیس لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی رقم سارفین کے اکاؤنٹس میں ڈال دی گئی ہے عمران فاروق قتل کیس میں اہم پیش رفت بانی ایم کیو ایم کے ریڈ وارنٹس کے لیے انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ وزیر داخلہ نے ایف آئی ای کیوی درخواست منظور کر لی ایف آئی ای ریڈ وارنٹس کے لیے انٹرپول کو خط لکھے گی سپریم پورٹ نے وزیر آزم کے زبانی احکامات پر آئی جی اسلام آباد کا تبادلہ روک دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے وزیر آزم کو زبانی حکم دینے کی کیا جلدی تھی کسی وزیر کے بیٹے کا معاملہ ہے تو کیا افسر تبدیل کر دیں گے معاملے کو اسمان بزدار کیس نہیں بننے دیں گے سیکریٹری داخلہ اور سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ سے بیان حلفی طلب عمران خان سے ای نارو کس نے مانگا احمد ہے تو نام بتائیں نواز شریف کا چالنج کہا شہباز شریف نے جان جوخم میں ڈال کر کام کیا شہباز دینے کے بجائے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا نواز شریف کی زرداری کے ساتھ ملاقات کی تجویز پر سوڈ مہری شہباز شریف کی گرن جوشی آصف زرداری اور شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں ایک سات انٹری پی پی رہنما سے کیا بات ہوئی شہباز شریف کا واضح جواب دینے سین کار آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کیس میں شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں مزید دس روز کی توسی سابق وزیر آلہ نے اپنے خلاف الزامات کا خود دفع کیا کہا آشیانہ اسکیم میں کوئی بولی منسوخ نہیں کی نیب وکیل کا شہباز شریف پر عدم تعاون کا الزام کہا سوال کرو تو الٹا سوال کر دیتے ہیں عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کا احتجاج پولس سے دھک کمپیل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے تمام جماعتیں متفق ہیں پیپلز پارٹی بھی نئے صوبے کی حامی ہے تو قرارداد کی حمایت کرنا ہوگی وزیر آلہ پنجاب نے معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی تحریک انصاف نے وزیراعظم کی منظوری کے بعد ولید اقبال کو سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا حارون اختر کی نا اہلی کے باعث حال نشست پر مقابلہ کریں گے آرمی چیم جنرل قمر جاوید باجوا سے متحدہ عرب امارات کے ہم منصب کی ملاقات خطے کی صورتحال اور دو طرف دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال فوجی تربیت کے معاملے پر بھی غور جنرل سالے محمد کی دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کے کردار کی تاریخ شہدائے کربلا کا چہلم کل منایا جائے گا سیکیورٹی اقدامات کے تحت سندھ بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی جلوس کے راستوں پر موبائل فون سرویس بھی بند رکھنے کا فیصلہ صوبے میں تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے اور بھارتی باکسرز مقابلہ کر کے دیکھ لیں کوئی نہیں ہرا سکتا پاکستانی نجات برطانوی باکسر کا وہاگہ بورڈر پر بھارت کو چالنج آمیر خان نے پرچم اتارنے کی پرجوش تقریب میں شرکت کی